موسیقی ناظرین آدھا دردشن حضر آباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقتم ہے میں ہوں محمد جاز الدین آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرقیوں پر ایک نظر کورونا سے نمٹنے کے اقدامات پر وزیر آزم نرندر موڈی کا جائزہ اجلاس دلی سمیت مختلف ریاستوں کی صورتحال سے واقفیت نیپال کے پارلیمنٹ میں قلیدی آئینی ترمیم سے متعلق بل کو دکھائی ہری جھنڈی بھارت کے تین علاقہ کو شامل کرتے ہوئے تیار کردہ نئے نقشے کو دی گئی منظوری موسمی امراض سے نمٹنے کے اقدامات کی تارک رامہ راؤں نے دی ہدایت ہر جمعہ گرین ڈے منانا اور لگائے گئے پودوں کی حفاظت کا مشفرہ اور گاڑیوں کے غیر خانونی ریجسٹریشن کے معاملے میں آندر پردیش کے سابق رکھنے اسمبلی جی سی پر بھاکر ریڈی گرفتار چودہ دن کا ریمین جیل منتقل سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل چین نیپال کے پارلیمنٹ نے ایک قلیدی بل پاس کیا ہے ہندوستانی علاقوں لیپولیک کالا پانی لنپی ایادورہ علاقوں کو نیپال کا حصہ خرار دیتے ہوئے تیار کردہ نئے نقشے سے مطالق دستوری ترمی میں بل کو پارلیمنٹ نے منظور دے دی نیپال کے پارلیمنٹ میں جملہ دو سو پچھے تر عراقین ہے جبکہ دو سو اٹھاون نے اس بل کی تائید میں ووٹ دیا ہے وزیراعظم نیندر مودی نے ایک عالی سطح جائز اجلاس طلب کرتے ہوئے ملک میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا اس اجلاس میں مرکزی وزیر داقلہ آمید شاہ وزیر سعید حرشوردن کابینی اور وزیارت سہید کے سیکریٹیز کے علاوہ آئی سی ایم آر کے ڈائریکٹ جنرل اور دوسروں نے شرکت کی وزیراعظم میں دلی کے بشمول وزیراعظم اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کی موجودہ صورتحال اور کرونا سے نمٹنے کیلئے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا وزیراعظم ملک کی ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے چیف انسٹوں کے ساتھ دو روزہ ویڈیو کانفرس منقد کرنے والے ہیں اس دونان ملک میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مرکزی وزیارت سہید کے مطابق کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی شرح پچاس ویسا تک پہنچ گئی ملک میں تحال اس وارے سے ایک لاکھ چوپان ہزار تین سو انتیس افراد روبے سہید ہوئے ہیں ہائی کورٹ نے جون کے آخر تک ٹریبونلز میں لوگ ڈان مدخرہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے عدالت نے اس مہینے کی پندرہ تاریخ سے ڈسٹک کورٹس کھولنے کے اپنے سابق فیصلے کا واپس لے لیا ایڈوکیٹ جنرل پرساد نے بتایا کہ کرونا کی شدت کے پیش نظر ریاست کی تمام عدالتوں کو جاریہاں ماہ کے آخر تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہیدر آباد رنگہ ریڈی ڈسٹک کورٹس میں بھی جون کے آخر تک لوگ ڈان نافیز رہے گا ایڈوکیٹ جنرل کے مطابق اس مہینے کی اٹھائیس تاریخ تک ہائی کورٹ میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سامات ہوگی ریاستی وزیر بلدین اظمانوست کی اتارک رامہ راو نے اہدداروں کو موسمی امراض کو پہلے سے روکنے کے لئے اخدامات کی ہدایت دی انہوں نے آج ہریتہ حرم شہری ترقی اور چھوٹے تاجرین کو خرص کی فراہمے سے مطالق میرس صدر نشین بلدیات اور اہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منقد کی اس موقع پر تارک رامہ راو نے ہریتہ حرم کے دوران لگائے گئے تمام پودوں کی ذمہ داری صدر نشین بلدیات اور کمیشنس کو قبول کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے اس مہینے کی بیس تاریخ سے شروع ہونے والے ہریتہ حرم پروگرام میں بلدی اہدداروں اور عوامی قائدین کو حصہ لینے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ ریاست کی ہر شہر میں ایک نرسری ضرور ہونی چاہیے گوداوری پروجیکٹ کا معاینہ کرنے کے لئے جانے کی کوشش کرنے والے کانگریس خائد پولیس نے روک دیا بعض قائدین کو گھر پر نظر بند کیا گیا کانگریس کی جانب سے کانگریس کے دور اقتدار میں جلا یگنم کے حصے کے طور پر دریائے گوداوری پر تعمیر کیے گئے پروجیکٹ کے معاینہ کی اپیل پر آج کئی خائدین وہاں جانے کی تیاریوں میں تھے کئی ازلاں میں کانگریس خائدین کو روک دیا گیا اور انہیں گھر پر نظر بند کر دیا گیا ہے پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کماریڈی نے پولیس کاروائی کی مذہمت کی انہوں نے ہیدرباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیف نسٹر کیش اندر شیکہ روکی آپ پاشی پولیسوں کی وجہ سے ریاست کو انقصان ہونے کا الزام آئیت کیا چیف سیکریٹری سومش کمار نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے خائم کیے جا رہے ہیں اربین فارس بارکس آنے والے دنوں میں اکسیجن فیکٹیوں کے طور پر کام کریں گے انہوں نے آج زلی میرچل کے کنڈلہ کوئیہ میں واقعی آکسیجن پارک کا اہدداروں کے ہمراہ دورہ کیا اس موقع پر چیف سیکریٹری نے کہا کہ ہیدرباد کے مذافق علاقے میں آؤٹر رنگ روٹ کے پاس پانچ کلومیٹر کے ہاتھے میں انسٹھ اربین فارس بارکس خائم کی جا رہے ہیں بتیس بارکس کا کام مکمل ہو گیا ہے سومش کمار نے مزید بتایا کہ ریاست بھر میں پچانوی اربین بارکس کے خیام کا منصوبہ زیر غور ہے آندر پردش کے حلقے تاڑی پتری کے سابق رکنے اسمبلی و سابق ریاستی وزیر جیسی دیواکر ریڈی کے بھائی جیسی پرواکر ریڈی اور ان کے فرزن اسمیت ریڈی کو پولیس نے ہیدرباد سے گرفتار کیا بعد ازا ان کی آنت پور منتقلی عمل میں آئی پولیس نے انہیں مجسٹریٹ کی اجلاس پر پیش کیا فازل مجسٹریٹ نے انہیں چودہ دن کے لیے عدالتی تحفیل میں رکھنے کا حکم دیا بعد ازا ان کی جیل منتقلی عمل میں آئی گاڑیوں کے غیر خانونی ریڈیسٹریشن کے معاملے میں ان کے خلاف کاروائی کی گئی بیرستر اسود دن ہوئی سے صدرک الہند مجلس اتحاد المسلمین و رکنے پارلیمنٹ ہیدرباد نے ریاستی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہسپٹل انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے صدر مجلس نے عوام کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ اگر کسی شخص کا کوئی رشتے دار سرکاری یا خانگی ہسپٹل میں زیر علاج ہے اور انہیں وہاں کسی خسم کی شکایت ہے تو جذبات میں آنے کی بجائے انتظامیہ کو اس مسئلے سے واقف کروائیں انہوں نے کہا کہ اس وقت ڈاکٹرز اور طبی عملہ اپنی جان جو کھم میں ڈال کر کرونا متاثرین کا علاج کر رہے ہیں ان حالات میں اپنے فرائض انجام دینے والوں کے ساتھ تعاون کرے جذبات میں نہ آئے صبر تحمل کا مظاہرہ کرے آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانہ نے کہا ہے کہ بھارت چین سرحت کے پاس حالات خامو میں ہیں انہوں نے بتایا کہ چین کے ساتھ کربس کمانڈر سطح کے عمل مذاکرات حالی میں منقض ہوئے ہیں انہوں نے دیرادون میں آرمی آفیسز کی پاسنگ آرٹ پرٹ کے موقع پر یہ بات بتائی انہوں نے مزید کہا کہ نیپال کے ساتھ ہمارا رشتہ کافی مضبوط ہے نیپال کے ساتھ جغرافیہ سقافتی تارقی اور مذہبی تعلقات ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے پندرہ دنوں کے دوران جمہو کشمیر کی سرحت کے پاس پندرہ دہشتگردوں کو مار گرا گیا ہے مرکز وزیر سمرت ایرانی نے کہا ہے کہ وزیر آزم نیندر موڈی نے تین طلاق بیل کے ذریعے مسلم خواتین کے ساتھ انصاف کیا ہے انہوں نے بتایا کہ مرکز میں برسر اختیار موڈی حکومت نے ان خواتین کا ساتھ دیا ہے جو برسہ برس سے طلاق سلاسہ کی وجہ سے کئی طرح کے مسائل کا سامنا کر رہی تھی انہوں نے دلی میں جن سمواد ریلی سے ویڈیو کانفرسز کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیندر موڈی نے ملک کے ہر گھر کو برخی کنیکشن دینے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے اور پچیس کروڑ خاندانوں کو نل کے ذریعے پینے کے پانی کی سوہلت فرام کرنا چاہتے ہیں مرکزی وزیر نے کوئیڈ انیس کے خلاف لڑنے والوں کی خدمات کی بھی ستائش کی ہے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اے جے کمار نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کرنے والی ریاستوں میں تلنگانہ سارے فہرست ہے انہوں نے آج زلی کھمم میں ترقیتی کاموں میں حصہ لیا انہوں نے کارپلی منڈل کے مادہرہ متحدہ گرام پنچائدوں کے لیے منظور کردہ سیسی روٹ کے کاموں کا سنگی بنیاد رکھا اور شادی خانے کی امارت کا افتتاح انجام دیا ان کے ہمراہ رکنی اسمبلی نائک موجود تھے بعد ازا منقض اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تمام سے جنگلات کو نہ کٹنے اور اس کا تحفظ کرنے کی اپیل کی موسیقی 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 موسمی امراض سے نمٹنے کے اقدامات کی تارک را ماراؤں نے دی ہدایت ہر جمعہ گرین ڈے منانا اور لگائے گئے پودوں کی حفاظت کا مشفرہ اور گاڑیوں کے غیر خانونی ریجسٹریشن کے معاملے میں اندرپردش کے سابق رکنے اسمبلی جیسی پر بھاکر ریڈی گرفتار چودہ دن کا ریمینڈ جیل منتقل